ہلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور مزے بے ہوں گے میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادنان علی فورڈ تو جی آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی زبردست بیسن کی کھنڈلیوں کی ریسپی یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور جو لوگ شوق سے نہیں کھاتے وہ بھی اسے شوق سے کھائیں گے اس کی گریبی بھی بہت مزے کی بنتی ہے اور کھنڈلیوں کی بھی پرفیکٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جی چلیے بگیٹ ٹائم ویسٹ کے ایوے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں بر میں نے چھے چمچ دہی لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں بھر کے کھٹا ہوا زیرہ شامل کر لیں گے ایک ٹی سپون بھر کے ہم اس میں لال مچ شامل کر دیں گے میرچ آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنی آپ کو پسند ہو ایک ٹی سپون بھر کے ہم اس میں کھٹا ہوا دھنیا شامل کر دیں گے آپ پسا ہوا دھنیا بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں پیاز شامل کر دی ہے پیاز آپ نے تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے زیادہ پیاز آپ نے ایڈ نہیں کرنی اب ہم اس میں کھٹا ہوا ہر دھنیا اور ہری مرچ شامل کر لیں گے تو جی یہ مرچ لی تھی میں نے تین عدد پارک چوب کر کے میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ کم تکے والی مرچے ہیں یہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور یہ ہر دنیا ہے اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور جی آدھر ٹی سپون ہم نے اس میں ادھر کلسن کا پیش شامل کر لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے اس میں نمک شامل کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک شامل کریں اب ہم ان سارے مسالے کو دہی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جی مکس کرنے کے بعد ہم اس میں دو کپ بیسن شامل کریں گے بیسن آپ جب بھی یوز کیا کریں تو چھان کے پھر آپ یوز کیا کریں اب ہم اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ویسٹ کریں تو آپ اس سے بھی مکس کر سکتے ہیں اس سے بہت جلدی مکس ہو جاتا ہے تو جی ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے تو جی پانی مجھے کم لگا تو میں نے اس میں آدھا کپ پانی اور شامل کر لیا تو جی بیسن یہاں پر میں نے دو کپ لیا ہے تو پانی میں اس میں تین کپ شامل کروں گا ڈیڑھ کپ میں نے پانی اس میں شامل کر لیا ہے اور ڈیڑھ کپ ہم ڈال کے پھر اس کو پکائیں گے کافی لوگ پانی زیادہ ڈال دیتے ہیں اس کو کچھا پن اس کا دھور کرنے کے لیے تو یہ کڑھی کی طرح پکتا رہتا ہے تو اس کی کھنڈلیاں بھی صحیح نہیں بنتی تو پانی آپ نے اتنا ہی اس میں ڈالنا ہے تو جی یہاں پر ہم ایک بین لیں گے اور اس میں جو یہ میں نے بیٹر بنایا تھا یہ اس میں ڈال لیں گے اور اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے پکا لیں گے میں نے نونسٹک کڑائی لی ہے آپ کسی اور برتن میں بنا رہے ہیں تو چمچ اس کے اندر آپ نے پروپر چلاتے جانا ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ نیچے سے چپک جائے گا تو چمچ آپ نے اس کے اندر پروپرنلی چلاتے جانا ہے تو جی ایک منٹ اس کو ہو گیا ہے پکتے ہوئے اور یہ تھوڑا تھوڑا ابھی گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو جی تین منٹ یہاں پر ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے یہ اس طرح سے ابھی گاڑا ہونے لگا ہے تو جی دس سے بارہ منٹ اس کو ہو گئے ہیں پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ میں یہ اس طرح کا ہو گیا ہے تو ابھی میں نے اس کو ایک دو منٹ اور پکانا ہے تو جب یہ نیچے سے تھوڑا تھوڑا لگنے لگے نیچے سے تھوڑا سا گلابی ہو جائے تو آپ نے اس کو پھر اتار لینا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کی کنسنسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہی بلکل ہونا چاہیے اب ہم فلیم آف کریں گے اور اس کو اتار لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک ٹرائے لیا اس کو میں نے اوائل کے ساتھ گریز کر کے رکھ دیا ہے آپ بھی جس ٹرائے میں یا جس دھالی میں بنائیں تو اس کو اوائل کے ساتھ پہلے سے ہی گریز کر کے رکھ دیں کیونکہ یہ جلدی جلدی کام کرنا ہوتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے فیلا لیں گے میں اس کو فریج میں رکھنا ہوں پندرہ مہنٹ کے لیے آپ چاہیں تو روم ٹیمپریچر پر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو جس کو اس طرح سے فیلا کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو پندرہ مہنٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تو جب تک اس کی گریہ بھی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کڑائی لی ہے کڑائی میں میں نے زیرہ شامل کر دیا ہے جب زیرہ تھوڑا سا تڑپنے لگ جائے تو آپ نے اس میں پیار شامل کر لینا ہے اور پیاس کو بھی ہم اس میں تڑپا لیں گے پیاس کو آپ نے دارک براؤن نہیں کرنا پیاس کو آپ نے اتنا ہی صرف حلکہ سا براؤن کرنا ہے تو اب ہم اس میں ادھرک اور لسن کا پیش شامل کریں گے تقریباً آدھا ٹی سپون میں نے اس میں ادھرک رسن کا پیش شامل کر لیا ہے تو جی پیسٹ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے اس میں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی اس طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے تو جی پیاز ہماری بھون گئی ہے اب ہم اس میں سپائسٹ سٹالیں گے تو جی سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا ایک ٹی سپون ہم نے لارمش لی ہے ایک ٹی سپون ہم نے حلدی لی ہے اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں کٹا ہوا سوم شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے تو جی مسالے سارے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مسالوں کو آپ نے بھوننا ہے مسالے کو میں نے لو فلیم پہ اچھی طرح سے پکا لیا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی تقریباً میں نے ایک کپ کے قریب اس میں شامل کیا ہے اور پانی شامل کر کے ہم مسالے کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تو جی مسالے کو میں نے اچھی طرح سے پکا لیا ہے اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے یہ ایک کپ میں نے دہی لی ہے اس کو میں نے اچھی سے فیٹ کے اس میں ڈال دیا ہے تو جی دہی آپ جب بھی ڈالیں تو فلیم آپ نے بالکل لو کر لینی ہے لو فلیم کر کے آپ نے دہی ڈال کے اس کو ہلاتے جانا ہے اس آپ نہیں کریں گے تو دہی آپ کے فٹ جائے گے ساتھ سے آٹھ میرٹ پکنے دیں گے تو جی دوسری سائٹ پہ جو ہمارے کھنڈیاں تھی وہ بھی تیار ہو چکی ہے بلکل اب ہم اس کو کاٹتے ہیں کسی بھی شیب میں آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں چھوٹے بڑے کسی بھی پیسز میں آپ اس کو کاٹیں اس طرح سے تو جی بلکل سیٹ ہو گئی ہے اس میں آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں اس طرح سے تو دیکھیں جی اس طرح سے پرفیکٹ کھنڈیاں جو ہیں ہماری بہبن کی تیار ہو چکی ہیں اس طرح سے بہت ہماری بہت زبردست بانی ہے تو جی اب ہم اس گریبی میں ان کھنڈیوں کو ڈال لیں گے اور ان کو تقریباً دو منٹ کے لئے ہلکے ہاتھوں سے ان کو پکا لینا ہے یہ بہت زبردست بانتی ہے یہ خاتے ہی موں میں گھول جاتی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو جی اس طرح سے آپ نے اس کو ملا لینا ہے اور اسی دوران جناب اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک پیار ہوتا ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے تو جی اس طرح سے آپ نے اس کو بھوننے نہ ہے تھوڑی دیر کے لیے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی میں نے تقریباً یہاں پر ڈیڈ کپ کے قریب شامل کیا ہے گریبی آپ جتنی کرنا چاہیں تو آپ اس حساب سے اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جو گریبی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی تو کم گریبی والی اس میں بہت اچھی لگتی ہے تو جی اب یہاں پر میں نے کسوری اور کٹا ہوا ہر دنیا شامل کر لیں گے اس طرح سے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان اس کی رحمت نعمتیں اور برکتیں جو اس نے ہمارے ریس میں ڈالی ہیں ماشاءاللہ زبرزر سے ہماری جو بیسن کی کھنڈیاں وہ بن کے تیار ہو چکی ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسے بنی ہے تو جی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو پر لائک کریں اور میرے چینل ادنان علی فوڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ